ایک دن محل میں سینسا اکور اپنے ککچھ میں بیٹھے ہوئے تھے انہیں سام کی دعوت میں انوکھے نئے پکوان کھانے کی اکچھا جاگرت ہوتی ہے پھر وہ اپنے سپاہی کو بلاتے ہیں جی حضور رسوئیے سے کہو آج کی دعوت میں ایسے نئے پکوان بنائے جو ہم نے آج تک نہیں کھائے ہوں جی حضور سپاہی رسوئیے کے پاس جا کر سینسا کا حکم سناتا ہے سینسا کا ایسا حکم سن کر رسوئیہ چونک جاتا ہے وہے رسوئیہ دیڑھنا کرتے ہوئے سینسا کے پاس جاتا ہے جہاں پانا ماپ کریں آپ کا حکم ہے آپ کو نئے طریقے پکوان کھانے ہیں جہاں پانا اس کے لئے مجھے سمجھ چاہیے نئے طریقے پکوان بنانا سام تک سمبھو نہیں ہے اتنی گستہ کی اگر تم آج نئے طریقے پکوان نہیں بنا پاتے ہو تو تم کل سے محل مت آنا سام ہونے پر رسوئیہ سینسا اکبر کے سامنے سوادیسٹ پکوان پیس کرتا ہے لیکن وہ نئے طریقے نہیں ہوتے ہیں سینسا کے حکم انوسار رسوئیہ اگلے دن سے محل نہیں آتا ہے یہاں بات اگلے دن سام کو بیرول جی کو پتا چلتی ہے وہ رسوئیہ کے گھر جاتے ہیں جہاں پانا کو ایسے پکوان کھانے تھے جو انہوں نے ابھی تک نہ کھائے ہوں انوکھے طریقے پکوان بنانے میں سمجھ لگتا ہے کیونکہ نئے طریقے پکوان صحت کے لئے اچھے ہیں یا نہیں یہاں پتا کرنے کے لئے سمجھ چاہیے ہوتا ہے اس لئے میں تورنٹ انہیں پکوان نہیں بنا پایا سب کچھ جاننے کے بعد منتری بیرول اگلے دن سبحہ میں سینسا اکبر سے کہتے ہیں حضور آج پڑوسی راجی کے مہاراجہ کا پیغام آیا ہے جو کی آپ کے عزیز مطر ہیں کیسا پیغام حضور آج میں اپنے پتر کو آپ سے تلوارباجی کے انوکھے نئے پیترے سیکھنے کے لئے بھیج رہے ہیں یہاں سنکا جہاں پنا چونک جاتے ہیں تم نے کیا کہا حضور میں کیا کہتا انہوں نے تو نرنے لے ہی لیا ہے انہیں ہم تلوارباجی کے نئے پیترے کیسے سکھا دیں حضور آپ کے لئے کونسی بڑی بات ہے نئے طرح کے پیترے میں جان کا جوکم ہوتا ہے اس کے لئے سمجھ آئیے ہوتا ہے حضور آپ نے صحیح کہا ہر نئی چیز سیکھنے یا بنانے کے لئے سمجھ چاہیے ہوتا ہے تو حضور ماف کریں آپ نے نئے پکوان بنانے کے لئے رسوئیے کو سمجھ کیوں نہیں دیا سینسا کو بیرول کی بات سمجھ آ جاتی ہے اور وہ رسوئیے کو محل میں واپس کام کرنے کا حکم دیتے ہیں بیرول پڑوسی راجے سے کنگر جی کب تک آنے والے ہیں ماف کریں حضور ایسا کوئی پیغام ہی نہیں آیا ہے جہاں اپنا ہستے ہوئے کہتے ہیں مان گئے بیرول تمہاری چطرائی کو موسیقی